بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین آج سے اکے سال پہلے جب میں یونائٹڈ بینک یو بی ایل میں از ای برانچ کوارڈینیشن آفیسر راول پنڈی کینٹ برانچ میں بھرتی ہوا تو یو بی ایل کی اس برانچ کی باقی برانچوں کی طرح حالت بہت خستہ تھی ایسے لگتا تھا برانچ آج گرے گی یا کل ساٹھ ستر افراد پر مشتمل یہ برانچ انتہائی قابل اور مہنتی لوگوں پر مشتمل تھی لیکن ویجن نہ ہونے کی وجہ سے بینک ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے بینک کی مارکٹنگ اور تمام مسائل ہونے کی وجہ سے بینک چودہ سو برانچوں کے باوجود اتنے بڑے نیٹورک کے باوجود بینک کی حالت ایسی تھی کہ کوڑیوں کے بھاہو سے کوئی نہیں خرید رہا تھا یونین بہت سٹرونگ تھی چپڑاسی پستول لگا کر پرتے تھے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ انہیں چائے کے لیے کہہ سکے ایسے میں عبدالمنان آیا یہ وہ بندہ تھا جسے شوکت عزیز سٹی بینک سے اٹھا کر یونیٹڈ بینک میں لائے کہ اس کو بدلو عبدالمنان نے تبدیلی کا عمل شروع کیا تبدیلی کے عمل میں سب سے پہلے ان تمام چپڑاسیوں کو جو لوگ کام نہیں کرتے تھے تمام ایگزیکٹیوز کے ڈرائیور کو ان سب کو گولڈن شیک ہینڈ دیکھ کر سائٹ بے کیا اس کے بعد اس پروسس کو فردر بڑھایا ٹریننگ کا آغاز کیا اور سب سے بڑھ کر پوری کی پوری برانچ سسٹم کو آن لائن بینکنگ پہ لے گئے اس وقت ایسے لگتا تھا کہ جن لوگوں نے کمپیوٹر شاید اس وقت اپنی زندگی میں دیکھا نہیں تھا یا ڈرتے تھے ہاتھ لگاتے ہوئے کہیں خراب نہ ہو جائے وہ لوگ بھی کمپیوٹر استعمال کرنے لگے یہ ایسے ہی جیسے آپ اپنی نانی امہ یہ دادی امہ کو ایپل کا فون دے نیا موڈل ان سے کہیں وٹس ایپ پہ کال کریں لیکن ان لوگوں نے اس تبدیلی کو ایکسپٹ کیا مہنتی لوگ تھے جلدی سمجھ گئے کام یو بیل روان دوان اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اس سارے پروسس کے بعد آج یہ حالت ہے کہ یو بیل پاکستان کے ٹاپ بینکس میں ہے اس کے شیئر میں پندرہ ارب ڈالر ابھی پڑے ہوئے ان کے پاس جبکہ جب یہ بینک بکا تھا تو یہ آٹھ کروڑ ستر لاکھ کا بکا تھا اس کے پچاس پرسنٹ شیئر بکے دیں حالت اس وقت یو بیل کی کیا تھی اور آج کیا ہے یہ تبدیلی کا مرحلہ ہے یو بیل کی ریٹنگ ٹرپل اے ون پلس ریٹنگ ہے آج اسے دنیا بھر میں ایک نام ہے آپ چیک کریں آپ کو پتا چل جائے گا یو بیل کا نام چودہ سو برانچے پندرہ ہزار سٹاف ایک بہت بڑی مارکٹ اس کی بن چکی ہے آپ سب کا اکاؤنٹ بھی اس میں ہوگا یہ سارا تبدیلی کا ایک وہ مرحلہ ہے جس کی ہم بات سنتے ہیں باہر بار لیکن اس میں ٹائم لگا دیکھ لیں اکیس سال لگے اور آج یو بیل جہاں پہنچا تبدیلی ایک مرحلہ ایک پروسس کا نام ہے بچپن لڑکپن میں تبدیل ہوتا ہے سورج چاند میں غروب ہوتا ہے رات دن میں بدلتی ہے یہ اللہ کا نظام ہے اس میں ہوتا ہے اسی طرح زکاة کا نظام بھی اللہ لے رکھا ہے کہ ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ آپ دیں تاکہ غریب اور امیر برابر یہ مساوات کا سسٹم بن سکے حج صاحب استطاعت پر رکھا گیا قربانی ان لوگوں پر جو دے سکتے ہیں اسی طرح ٹیکس بھی ان لوگوں پر حکومت لگا رہی ہے جو دے سکتے ہیں اس وقت پاکستانیوں کے ایک ٹریلین ٹریلین میں چودہ زیرو ہوتے ہیں یہ اس وقت بیرونے ملک میں خلیج ٹائمز کے مطابق پڑے ہوئے ہیں اگر آپ یہ پیسے باہر رکھ سکتے ہیں اور ان میں سارے سیاستدار نہیں ہیں نہ ایک اجاج یا جرنیل ہیں یہ لوگ تاجر بھی اس میں بہت بڑی تعداد ہیں اگر یہ لوگ پیسے لائیں اور ٹیکس بریکٹ میں آئیں تو ملک کیوں نہیں ٹھیک ہوگا ستائیس کروڑ میں اگر دو لاکھ ستر ہزار لوگ ٹیکس دیں لاہور جیسی بڑی مارکٹ میں ایک لاکھ ستر ہزار لوگ ٹیکس صرف اکٹھا ہو تو ملک کیسے ترقی کرے گا اس وقت ایک عام بندہ مغربی ملکوں کی سہولتوں کی بات کرتا ہے لیکن یہاں پر موجود ایک عام شخص بھی تقریباً بیس لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہے سال کا تو یہ لوگ پوری مارکٹ لاہور کی ایک لاکھ ستر ہزار ملک کو چلانے کے لیے اس ٹیکس بریکٹ میں آنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں حکومت کہتی ہے ارتال ناکام ہوئی اپوزیشن کہتی ہے کامیاب ہوئی ایسے میں ارتال ناکام ہوئی تو نقصان کس کا ہوا اس دن کے پیسے اگر یہ سارے اس دن ٹیکس میں جمع کر آ دیتے تو ان کے سارے مسئلے حال ہو جاتے لیکن تاجر تو ناران کا غان نکل گئے اور پیچھے چھوٹا تاجر بیچارہ پسکیا ہمیشہ کی طرح ایسے میں ہم لوگوں کی نظریں اس ٹیکس بریکٹ کی طرف آنا اور ملک میں کس طرح لوگوں کو اس سسٹم میں شامل کرنا کیونکہ عمران خان نے کہا ہے جو بھی ہو ٹیکس تو میں لوں گا چھوڑوں گا نہیں نیت صاف ہے وہ شاید ماضی میں کہتے رہے ٹیکس نہ دیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے ٹیکس کے پیسے کہاں جا رہے ہیں روزانہ نتنی سٹوریاں آپ کے سامنے آتی ہیں یہ پیسے وہاں چلے جاتے تھے اب آپ سب کو نیت پہ شک نہیں ہیں تو ٹیکس دیں آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے بزنس کمیونٹی میں ایک بہت بڑا نام امین حاشوانی صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹیف میں بہت کمپنیز کی اور اپنے ہاتھ سے بزنس کرتے ہیں مہی بے وطن آدمی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے کچھ سوال پوچھتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ایک چھوٹی سی پریکٹ کے بعد ہاشوانی صاحب یہ جو ابھی ریسنٹ سٹرائک ہوئی ہے آپ کے خیال میں یہ ایک لاز تو ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اکانومی کو بہت بڑا نقصان ہوا ہوگا متاثر تو ہوتی ہے کوئی ایکٹیوٹی بند ہوتی دکانے بند ہوتی متاثر ہوتے لیکن یہ سیان براڈر پکچر کہ آپ کو ٹیکس میٹ آپ کو بڑھانا ہے آپ کو بڑھانا ہے آپ کو ٹیکس میٹ میں تو نہیں رہتا ہے سارا سارا مول لیکن آپ کو بڑھانے ضروری ہے کوئیشن ہی آتا ہے کس طریقے سے آپ بڑھاتے کس طریقے سے آپ ستیکھولڈرز کو as a government آپ انگیز کرتے ہیں اور آپ فوکس آپ کو کرنا ہے کہ اکانومی کی پراریٹی آپ کو دینا ہے ٹیکس کلٹر آپ کو پرموز کرنا ہے تو ستیکھولڈرز کے بڑا کیا ستیکھولڈرز سلاویشن مسلا امسلا ناؤنس ستیکھولڈرز کے پاس آ کاریٹی اس اس نے اگر سے بڑی کنشیزن کی لیا ہے کیونکہ لوگوں کو کسی ہونے والا ہے یہ بڑا سبھی ہوا ہے مرمالی اگر آپ کو چھتی بھی کمپنی اگر لے اس کو آپ کو اگر تن اراؤن کرتے ہیں یا آپ کو اگر تن اراؤن کرتے ہیں یا آپ کو اگر آپ کو اگر آپ کو تین سا لگتے ہیں یہاں ایک بجت میں آپ کو پورا چینج کر رہے تو یہ بڑا مشکل کام ہے ٹھیک ہے پاکٹان کی مجدریہ بھی تھی اگر یہ پیسے پاکستان میں آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکس نیٹ میں وہ آ کے وہ کلین ہو جائیں تو ان سے پاکستانی معیشت کو کوئی فائدہ ہو ستا ہے آم ایٹھک نہیں ہے ضرور نہیں کہ آتوماتکلی نیٹ میں آگے تو معیشت معیشت کے اپنے مسئلے ہیں یہ ٹیکس نیٹ میں آنے کا اپنی انشوز ہے ٹیکس نیٹ کا دو انشوز ہے ایٹھے رہنی کلیکشن ہے ایٹھے دوکیمنٹیشن ہمیں ایک آنی کا دوکیمنٹیشن ہے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو دیکھم اپنے کام کیا توامنی鈎 کی دوکیمنٹیشن ہے دوسرا ہے سوچ مرے پانی کلیکشن میں برا پانی کلیکشن میں جو ایٹھے دار ملو گیک manifestaق واری جو شهت سے زیاد دار ہے بہت ہی جو لور pقط ہے اس کا جس اگر آپ بہت خصیل فیش رہے کے بڑا سا سیکسٹیبلیٹی بتا کے اپنے دوسری سیکٹرز کو بڑی بڑی جو جو دکانی پلاتے ہیں یا جو اگنے سیکٹرز ہیں جہاں جن کے پاس یہ جلل اسٹیبلش ہیں ان کو تا پیچھنے کا آنا ضروری ہے کاملن میں نواز شریف کا جو بھی تاکیزیشن یا وہ خیر کورس بسائد کرے بھی لیکن ایسی تل فور شور تھا تو حساب دار کی جو پالیسی سے شنی قراتت بھی لگیر پیائے شنی بنید ایک پیچھنے مذہok جو بجانے پیچھنے 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 قالی انڈیا بنگلہ دیش آپ کو سب سے دیش کی ضرورت نہیں ہے پر ایک لیگل پلین کی ضرورت ہے وہ گورنٹ کی دیش پانسر بلیٹی ہے کہ اسپورٹر کو ایک لیگل پلین کی ضرورت نہیں تھا اچھا عشوانی صاحب اس طرح تو گر گورنٹ کی اور خان صاحب کی جو پولیسیاں ہیں خاص طور پر جو ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کے بارے میں آپ ایسے بزنس من اس پولیسی کو کس طرح دیکھتے ہیں اگر آپ کو کسچے پین کو عوں کو دیکھتے ہیں لیکن ایک ک petite کچھ سہت ہے کہ ہی اطھیаков ہو جمع کم traz کی کوئی اندھی ورکا اور ہی جب دیش کریں ہم آپ کو ابنوں سب سے بہت کر دیکھتے ہیں اور ہم آپ پلین کی صحوه پاکیکی ہیں نمبر ایک کچھ بے امن این갔گی ہے جو میں طرح دیکھتے ہی تAsh wichtigskin ، آپ جا credی ہے کہ ایک pastors 까 semaine بہتا ہے پلانکنے مزات حدود اللہ کی ہے مجات جیلٰ یا وقت مجھول ہے ما یہ حصل ہے موجود میں sana Hernaningira اس کا اجملach ہے جا이� both پرم مناتر کے لیدر اچھا اور پرم مناتر کے لیدر یہاں جانتا ہے نہیں برای شکم کسی پرنک کی نیرطل کی طرف سے تباییر اور اگر آپ کو کسی کے لیل میں بات اللہ تو وہ آپ کا کام نہیں ہے جا پرم مناتر کا وہ کوٹوں کا کام ہے وہ کام کا کام ہے اور اب کا انسپ پرم مناتر کا کام ہے آپ کی ایکانومی کا فوکس کرے لوگ سیکھولڈر کو خانفیدنس سے اور اسی پر برس آپ فوکس رہے ہیں بھیل میں ڈالا ہے کہ آپ کا کامی تو اس میں مسئل ہی آتا ہے کہ جو پبلک دسکورٹ یہ بالکل مدی ہو جاتا ہے اس میں کنسیزن ہوتی ہے اور اپوزیشن سے اس کو ایکسوایڈ بھی کرتی ہے آپ میڈیا دیکھ رہے ہیں اچھے درانی کل جائے سبراہ سے شانتے آج ہوا کل وہ ہوا کل یہ کورٹ میں جائے آپ کی ایکانومی کو آپ کا بھی صحیح کرنا ہے ساکھے دو تین سال لگیں گے آپ کو اسٹرچرل ڈیفانس میں اسٹرچرل ڈیفانس آئی سیل ہو رہے ہیں لیکن گورنمنٹ پرائم نیسٹر پرائم نیسٹر پرائم نیسٹر پرائم نیسٹر پرائم نیسٹر اچھا شوانی صاحب آپ جیسے جو بزنس ٹائک ہونا ہے پاکستان میں بڑے نام ہے جو بزنس میں کیا آپ سب لوگ امران خان صاحب کی ان پولیشیز پہ جیسے آپ کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں تو کیا آپ ان پولیشیز پہ سیم پیچ پر ہیں ان کے ساتھ ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں یا کیا سیچویشن ہے اس وقت دیکھیں آپ ایلیکشن میں اپنے نواشریز کو ووٹ دیا ہے پیٹی پی کو ووٹ دیا ہے یا اپنے امران خان کو ووٹ دیا ہے آج سیچویشن یہ ہے کہ ارسپیکٹیو آج یہ گورنمنٹ پیٹی آئی کی اگر میں سکسسسف گھوں پاکستان سکید ہوں اگر مین WILL in wanting to support امران خان ارسپیکٹیو ایرسپین ابرمین اپنے ساکتیو ایلیکیشن بکافت ایلیکن جیس وٹ اکی 담ی اپنے شکر ریفارم جیس طبری جد امجاب سوٹ وہ دور دور تین سار مجھے سکتے ہیں ہمیں تردام تو فرم در اینجل ام سپورٹنگ پاکستان کوئی بھی آنسلی آکر اچھی تیزے سکتے موسواملی ایکنومک سینس نانت کہ آپ اپنی کوئی اپنی نوی خرید کریں ایکنومک سینس کرتی ہے تو اس میں سپورٹ کرنا چلیے لیکن پنکی بھی کرنا ضدیری ہے یہ بلائن فالوہنگ اور یہ بلائن سپورٹ یہ اس میں یہ سا زمانہ گیا ہمیں ملتے لے کام کرنا ہے ہمیں ہمیں آنسلی اور اوبجیکٹیوی کرنا ہے یہ کوئی لیڈر کو سنیوٹ ہے کہ آپ نے کھلی چھوٹ بھی جو بھی آکے کام کریں جو لیڈر اچھا کام کرے گا ہم اسے سپورٹ کریں گے وہی لیڈر اگر اگر اٹیسی بھی بات کریں گے تو ہمارا کام ہے سپورٹنگ پاکستان ہمیں تمتیج کرنا نائے سار ویری پیٹرارٹک تینکی سو مچ پر ٹاکنچو آسا حاشوانی صاحب جی ناظرین آپ نے ہاشوانی صاحب کی باتیں سنی بڑی انہوں نے کارامت باتیں کی کہ ٹیکس میں نیٹ میں لوگوں کو آنا بڑا ضروری ہے آپ لوگ جس طرح زکاة دیتے ہیں ہم لوگ حج کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں اپنے دین کے لیے اپنے مذہب کے لیے اسی طرح آپ کو ملک کے لیے بھی ٹیکس دینا چاہیے عمران خانس نے کہا گبرائے نہیں دو تین سال سٹرکچرل چینجز ہیں مشکل پڑے گی لیکن تبدیلی کا یہ مرحلہ انشاءاللہ آخر کامیابی پر ختم ہوگا پاکستان آگے بڑھے گا انشاءاللہ ولید عسان جنجوہ کے ساتھ ٹیم سہبی کازمی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ